میں آج یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی حدراباد میں سیکرٹیرٹ کی جو دو مساجد کو شہید کیا گیا تھا انشاءاللہ تعالی دوبارہ اسی مقام پر وہ مسجد تعمیر ہوں گی انشاءاللہ تعالی سی بلاک میں مسجد تھی دی بلاک میں مسجد تھی اسی مقام پر انشاءاللہ تعالی مسجد تعمیر ہوں گی آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بورٹ کے تمام شہر اہدراباد اور پیلنگارہ کے راکین نے جلاس کر کے اس بات کو دہر آیا قوم اور ملت کے ذمہ داروں نے اس بات کو دہر آیا کہ اسی مقام پر دونوں مساجد کو تعمیر ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ دونوں مساجد اسی مقام پر تعمیر ہوں ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اور ہم کو پورا یقین ہے کہ ہم اپنے اس مطالبے کو منوانے میں کامیاب اور کامران ہوں گے انشاءاللہ تعالیlied ہاں مقالفین سے میں یہ بھی کہوں گا کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگی تمہاری نیتوں میں اخلاص نہیں ہے تمہاری نیتوں میں صرف نفرت ہے حسد ہے اور حسد کی بنیاد پر تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہماری نیتوں میں اخلاص ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ تم ہماری آوازوں کو نہیں دبا پاؤ گے اور یاد رکھو کانگریسیو فکر صاحب آپ کے ذریعے یہ بات بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ امبر پیٹ میں ایک خانہ مسجد کو روڈ کی وائڈننگ کے نام پر شہید کیا گیا اور چیف بنیسی صاحب نے وعدہ کیا تھا مجھ سے بولا تھا کہ اکبر صاحب ہم بنائیں گے مسجد کو لیکن آج تک بھی ایک خانہ مسجد کی تعمیر نہیں ہوئی میں امید کرتا ہوں اور متعلقہ کرتا ہوں کہ اس ایک خانہ مسجد کی مسجد کی تعمیر کا کام کا جلدہ جل آپ آغاز کریں میرے بھائی بی جے پی کے سادشوں میں اس کو ناکام کرنا آر ایس ایس کی سادشوں میں اس کو ناکام کرنا ہے اور بڑے بہدری کے ساتھ ہم کو ان کی سادشوں کو ناکام کرنا اس کا حقیص مطلب یہ نہیں ہے کہ امبر پیٹ کی مسجد کو ان بول جائیں گے نہیں بولیں گے انشاءاللہ امبر پیٹ کی مسجد کے تعلق سے میں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میں نے ملاقعات کی چیف سیکیٹری سے تمام چیف منسٹر سے میں جانتا ہوں بی جے پی کیا کرنا چاہتی ہے اور میں منسلس کے مقالفین سے بھی کہہ رہا ہوں مقالفت کرو الیکشن میں تم نتیجہ دیکھ لیا نگر یاد رکھو اگر تم منسلس کی مقالفت میں اتنا آگے بڑھ جاؤگے تو جو مقصد ہے اس میں ہاتھ اور ہم اس کو حاصل کرنا اسلام علیکم کل جو ہے یعنی نو محرم کے دن جناب اسد الدین ہوئیسی صاحب صدر منجلیس کا دلی سے ایک بیان آیا آج کل وہ دلی میں ہیں تو وہاں سے لائف میڈیا پر شوشل میڈیا پر ایک جلسے شہادت حسین کے اوپر عنوان پر تخریر کر رہے تھے اور جلسے شہادت حسین جا کر یاد مخالفین میں جلسے کو تبدیل کر دیئے دوران گفتگو اسد الدین ہوئیسی نے پہلی مرتبہ تلنگانہ سیکریٹریٹ کی دو مساجد کے بارے میں گفتگو کی اور بڑے ہی اچھے انداز میں یہ کہا کہ دونوں مساجدیں دیں یعنی سی بلاک اور ڈی بلاک کی جو شہید کر دی گئی وہ دوبارہ اسی مخام پر بنیں گا تو سب سے پہلے تو میں اس کی مبارک بات ان لوگوں کو دیتا ہوں کہ جو پچھلے دو مہینے سے ساڑھ دن سے مستسل یہ مسجدیں جب سے شہید کی گئی اس کے اوپر جو ہے مہین چلا رہے ہیں مستسل کہیں سیگنیچر کیمپین کے نام پر ون میلین سیگنیچر کہیں شوشل میڈیا پر اس کی محب چلا رہے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اسدو دن OEC کو بیان دینے پر مجبور کیا گیا تو میں آپ کو تھوڑا پیچھے جاؤں گا آج سے کچھ دن پہلے یعنی بابری مسجد چھے ڈسمبر منیس سو بیانوں کو جب بابری مسجد شہید کی گئی تھی مغرد کا یعنی ساد بجے کے وقت محترم سلطان صلاح الدین OEC زفریاب جلانی یہ پورے آل انڈیا بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے لوگ پی وی نرسی مہاراو سے ان کے گھر پر ملے پی وی پی ام ہاؤس کے باہر خیر کر سلطان صلاح الدین OEC نے یہ بیان دیا تھا کہ مسلمانوں کو اعتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے تیخون لے لیا ہوں بابری مسجد کو دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کی جائے گی پھر اس کے بعد میں ایک خانہ مسجد کو شہید کیا گیا منجلی سے ابتحاد المسلمین کانگریس کے ساتھ تھے کل یاد حسین کے جلسے کے بجائے یاد کانگریس یاد غلام نبی آزاد کا جلس تخریر کر رہے تھے تو میں محترم حسد الدین OEC یا تو عوان کو بے خوب سمجھ رہے ہیں یعنی تو ان کو کچھ الزائمر ہو گیا ہے کہ یہ بھول جا رہے ہیں کہ دس سال آپ یو پی اے یو پی اے ون اور یو پی اے ٹو میں جب تھے مسجد ائرپورٹ پہ مسجد عمر خارق کو شہید کیا گیا تھا میں یعنی میں امجداللہ خان اور ہمارے یوسف قریشی جو مائنریٹی کمیشن کے چیئرمن تھے اس وقت کانگریس کے ہم لوگ جا کر وہاں پر اس پارٹ پہ اتجاز کیے لئے آپ کانگریس کے ساتھ تھے آپ کی زبان بنتی اس وقت پہ مو نہیں کھولے ایوان اس ایمیلی میں تخریر کرے دھوہ دا اکبر الدین OEC اور محمد علی شبیر تحقن بھی دے دیئے کہ مسجد عمر فاروق اسی مقام پر بن جائے گی تو میں یہ تحقنات کی بات کو دورا رہا ہوں کہ پہلے سلطان صلاح الدین OEC نے ایک تحقن دیا تھا کہ میں پی ایم سے بات کر لیا ہوں بابری مزید بن جائے گی دوسرا تحقن اسد الدین اور اکبر الدین نے کہا کہ ہم نے ایوان اس ایمیلی میں مقشلے کو اٹھایا مزید عمر فاروق شمشابہ دیل کو دوبارہ بن جائے گی آج سات سال کا عرصہ ہو گیا وہ نہیں بنی پھر اس کے بعد میں پانچ جولائی دو ہزار ونیس کو میرے پاس ایک تخریر ہے اسد الدین OEC کی وہ تخریر پر یہ بول رہے ہیں کہ ہم مسجد ایک خانہ عمر پیٹ کو کبھی نہیں بولیں گے میں نے چیف سیکریٹری سے پانچ مرتبہ بات کیا ہے میں نے فلانے سے بات کی ہے کہ مسجد دوبارہ اسی مقام پر تعمیر ہوگی پانچ جولائی دو ہزار ونیس کا بیان ہے اسد الدین یہ تمہارا پانچ جولائی دو ہزار ونیس کا بیان ہے کہ آپ اور وہی سیم تخریر کہ مخالفین کو میں خبردار کر رہا ہوں مخالفین تم میری مخالفت میں مر جائیں گے ارے جو مسجد تعمیر کرنے کے لیے بول رہا ہے وہ ان کا مخالف اللہ کے گھر کو شہادت کے اوپر آواز اٹھا رہا ہے وہ ان کا مخالف تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں کہا تک مومن ہیں کہا تک انہوں مومن نہیں ہیں پھر ایک اور ایک بار میں آپ کو یاد دل رہا ہوں سات مارچ دو ہزار بیس کے دن ایوان اسیمیلی میں اکبر الدین اوئیسی نے ایک خانہ مسجد کے لیے مطالبہ کیا تھا چیف منشٹر سامنے چیر پر بٹھے ہوئے تھے سات مارچ دو ہزار بیس جا کر آج کیا تاریخ ہو جائے بھائی آج اگست کی تیس تاریخ کے خریب ہو گئی یعنی مارچ اپریل میں جون جولائی اگست پانچ مہینے کا عرصہ ہو گیا اکبر الدین اوئیسی آواز اٹھائے آج کی تاریخ تک نہیں ہوا کل آپ بول رہے ہیں کہ میں دو مساجدوں کو اسی مخام پر بناوں گا تو یہ صرف اور صرف عوام کو بے خوب بنانا جو اعتجاج کر رہے ہیں ان کو ٹھنڈا کرنا اعتجاج سے روکنا عوام کو گمراہ کرنا پہلے بولے کہ ایک مسجد بنائیں گے پھر جب اعتجاج تیز ہوا آج بول رہے ہیں دو مساجدیں اسی مخام پر بنائیں گے میں سلام کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جو اعتجاج کر رہے ہیں میں سلام کرتا ہوں ان تمام شوشل میڈیا پر جو ان کو گالی گلوس کر رہے ہیں ان کی جو ماں بہن کر رہے ہیں نا شوشل میڈیا پر اس کا نتیجہ تھا کل حسد الدین اوئیسی یہ بیان دیئے میں سلام کرتا ہوں تمام جو ایک ون میلین سگنیٹر میں خاص طور پر خواتین جو سائن کر رہے تھے ان تمام کو میں سلام کرتا ہوں اور اعتجاج بڑھو اس دو مسجدوں کا آنے والا ڈرامے کا انتظار کرو کل کی تخریر حسد الدین اوئیسی کی ٹریلر تھی یہ فلم جو ہے ساتھ تاریخ کے دن ریلیز ہوگا جب ساتھ آٹھ نو دس جب آئیوان اسیمیلی چلے گی تو شیر آئیں گے اس کے بعد میں اسیمیلی میں ہنگامہ ہوں گا واک آؤٹ ہوں گا مائکہ توڑے جائیں گے سیٹوں پر سے اچھلیں گے اسپیکر کے پورڈیم تک جائیں گے اور پٹھے نکل جائیں گے پورے غلامہ نکل جائیں گے دیکھیں بھائی اکبر بھائی کیسا اعتجاد کرے ابھی ساتھ تاریخ آنے سے پہلے چند غلامہ نکل گئے ان کے شوشل میڈیا پہ کہ ساتھ تاریخ کے دن اکبر ہوئیسی بہت ہنگامہ کرنے آلے آئے ایسا سیم ہنگامہ اکبر ہوئیسی ایوان اسیمیلی میں آلے رینکاؤنٹر پہ بھی کرے آج تک ان مظلوموں کو نہیں ملا مکہ مجید بم دھما کے کہ اوپر بھی کرے تھے ہنگامہ ایوان اسیمیلی میں آج تک خاتل بائیزدت بری ہو گئے چیف منسٹر کیسی آر اپیل پہ نہیں گئے کشن بانگ میں چار لوگوں کو فائرنگ سے مار دیئے اکبر الدین ہوئیسی ایوان اسیمیلی میں ہنگامہ کرے آج تک ان چار مرگے سو والوں کو انصاف نہیں ملا بچے کوٹوں میں پھڑ گئی وٹولی میں جو لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا ان کے خاتل بائیزدت بری ہو گئے عدالت میں حکومت اپیل پر نہیں گئی تو ایسے ہنگامے ہوتے رہیں گے سیاسی ڈرامے کل کی اصد الدین ہوئیسی کی بات کو سیریس مت لو آپ لوگ یہ جو ہے ایک جوکر ہو گئے پولیٹیشن سیاست کے جوکر ہو گئے اصد الدین ہوئیسی جو آکے اوان کو بے خوب سمجھ رہی جو دل میں آیا بول دینا اور اس کے بعد میں چلے جانا لیکن اتجاز جاری رکھی ہے دو مساجد کے لیے اتجاز جاری رہے گا کے لیے بھی اتجاز جاری رہے گا آشور خانہ نارائن پیٹ کے لیے بھی اتجاز جاری رہے گا جب تک چیف منسٹر یہ بات نہیں کہیں گے کہ میں تینوں مساجد کو اور آشور خانے کو بنانے کی بات گفتگو کچھ نہیں سب سے بڑی چیز مجھے ایک سب سے بڑی چیز یہ پسند آئی کہ ابو حیمیل کا ایک کوس تمہاری جرلت کیسے ہوئی سی ام آج ہر قائدین یہ بات پوچھنا کہ تمہاری جرلت کیسے ہوئی مسٹر کیسی آر مسجد کو دیکھنے کی مسجد کی طرف ہاتھ لگانے کی حسد الدین تم کو شرم نہیں آتی یہ بولنے کے لیے تم اب تک وہ کنٹریکٹر جو توڑا اس پر کیز بک کرنا تھا اس کو گرفتار کرانا تھا آپ جا کے وہاں پر مخام کا معنیہ کرنا تھا آپ جا کے آج کی تاریخ تک مخام کا معنیہ نہیں کرے ایک اورنگ آباد میں دلید بچی کا ریب ہوا تو یہاں سے دو سو گاڑیوں میں جا کے اس کی وزا سپرسی کر رہے ہیں اللہ کا گھر توٹا تو آپ نہیں جا رہے وہاں پر آپ جانا چاہیے تھا آپ کیوں نہیں گیا آپ پتہیے تو یہ عوان کو بے خوب بنائیے انتظار کریے کل کا تو ٹریلر تھا آنے والا ساتھ تاریخ کا ایک بڑا فلم آنے والی ہے پھر آٹھ کو انشاءاللہ حمد اللہ خان سے آپ کی ملاقات ہوگی شکریہ